خدا من جیسی مسیح کے نام کی استعائش ہو جس کے وسیلے سے ہم یہاں پر آج حاضر ہوئے میرا ایمان ہے آپ سب برکت پا رہے ہیں آمین اس کی حضوری میں لکھا ہے کہ کامل شاد مانی ہے کیسی شاد مانی ہے؟ کامل شاد مانی ہے مبین بھائی نے مجھے ابھی جب بلایا تو اس نے کہا موس سینئر اصل میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں وہ سینئر اس لئے کہہ رہا ہے کہ شاید میں عمر میں اس سے زیادہ ہوں لیکن سینئر اصل میں ہم سب کا خداون جیسی مسیح ہے میں اکثر یہ بات بار بار لوگوں کہتا ہوں بلی گرہم آج تک اس نے اپنے نام کے ساتھ ریورنٹ نہیں لگایا وہ کہتا تھا کہ میں ریورنٹ نہیں ہوں اور وہ اس نے پاسٹر بھی نہیں لگایا کیونکہ وہ کہتا تھا میں پاسٹر بھی نہیں ہوں اور پھر بھی اس کے باوجود بھی اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اپنی منادی کے وسیلے سے اپنے کلام کے وسیلے سے اصل میں ہیرو اور سینئر اور موس سینئر سپریم اتھارٹی خداون جیسی مسیح ہے وہ الفور میں گیا آمین وہ قیامت اور زندگی ہیں وہ کل آج اور ابتک یقصہ ہے وہ آپ کا اور میرا بادشاہ ہے ہم سب اس کی بھیڑے ہیں جس شخص کے وسیلے سے میں نے خداون کے ساتھ چلنا شروع کیا تھا خدا کے خادم صادق مسیح وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ جب کوئی کہتا تھا جی یہ جسٹن آپ کا شگرد ہے وہ کہتا تھا نہیں شگرد جیسی مسیح کا ہے میرا بیٹا ہے آج ہم کلام کی طرف آتے ہیں لکا کی انجیل 23 باب اس کی 40 آیت یہاں پر یوں لکھا ہے پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا سب لوگ کہیں آمین آمین خداون جیسی مسیح نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں یسو مسیح نے آواز سے پکارا یعنی کہ یہ ایک اعلان ہے یہ ایک اعلان کیا خداون جیسی مسیح نے نعرہ مارا فتح مندی کا ہلکی آواز سے نہیں کہا بلکہ لکھا بڑی آواز سے حالانکہ اس وقت خداون جیسی مسیح کا بدن اتنا کمزور ہو چکا تھا خون اور پانی بدن میں سے بہت چکا تھا اور وہ جان خداون جیسی مسیح کی خشک ہو چکی تھی اور اس کی زبان حلق سے چپک گئی تھی اور بائی زبور میں لکھا میں اپنی ہٹیاں گن سکتا ہوں اور وہ انتہائی تکریف میں بلند آواز سے بولنے کا وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن خداون جیسی مسیح کو پتا تھا کہ اب میں کیا کام کر رہا ہوں اس وقت کیا ہو رہا ہے خداون جیسی مسیح اپنی ازاد مرضی کے ساتھ انہوں نے اپنی جان دی بڑی آواز سے پکار کر کہا تاکہ دنیا سن لے تاکہ ابلیس سن لے تاکہ ابلیس سن لے کہ میں اپنی جان اپنے لوگوں کے لیے فدیہ میں دے رہا ہوں اور خداون جیسی مسیح نے کہا تھا مجھے اپنی جان کو لینے اور اس کو دینے کا بھی اختیار ہے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا خداون جیسی مسیح نے اپنی جان رزاکارانہ طور پر دی ہے حلیلویہ جیسی مسیح نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں اس سے ہم یہ بات بھی سیکھتے ہیں کہ خداون جیسی مسیح ایک انسان بن کر آیا تھا اور خداون جیسی مسیح کے اندر بھی تین چیزیں تھیں روح بدن جان اور اگر ہم جیسیٰ ترے پند آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے بارویں آیت میں جیسیٰ ترے پند آپ اس کی بارویں آیت اگر کیمرے میں یہ دکھا سکتے ہیں تو یہ حوالہ ضرور دکھائیں اس نے آپ بولے میں صرف اس نے بلند آواز سے بولے اس نے اپنی جان موت کے لئے اندیل دی اور بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطکاروں کی شفایت کی آمین اس نے اپنی جان اندیل دی خداون جیسی مسیح نے اپنی جان اندیل دی خداون جیسی مسیح گوز اور پوسٹ کا انسان بھی تھا اس نے آپ کے اور میرے جیسا ہی بدن اختیار کیا تھا اس کو پسینہ آتا تھا اس کو پیاس لگتی تھی اس کو بھوک لگتی تھی اور وہ پورا انسان تھا کامل انسان تھا اور اس میں رو بھی تھی اور بدن بھی تھا اور پھر خداون جیسی مسیح جب اس بدن کو اپنی جان کو انڈیلا اور اس بدن کو دے دیا تاکہ آپ کو میرا کفارہ ہو جائے تو پھر باپ کے ساتھ خدا کے ساتھ جو اس مسیح کی رفاقت تھی پھر سے وہ بہال ہو گئی جو بنائے عالم سے پیشتر تھی سو بڑی آواز سے پکار کر کہا میں اپنی روح اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہاں پر ہم یہ بات بھی سیکھتے ہیں کہ جو ایماندار ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے کہاں جاتی ہے ایماندار کی روح جی یہی بات ہے اس کلمے کے اندر جو بات میں دیکھتا ہوں ابھی بیٹھا میں دعا کر رہا تھا خدا نے کہاں اس کے اندر کانفیڈنس ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں یہ کانفیڈنس ہے یہ وہ ہی کہہ سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ میں خدا کے پاس جا رہا ہوں جس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے جس کام کے لئے میں بھیجا گیا تھا وہ پورا کر لیا گیا ہے ہالیلویہ کانفیڈنس سب لوگ کہیں کانفیڈنس کانفیڈنس سب لوگ کہیں کانفیڈنس کیا آپ کے اندر کانفیڈنس ہے کسی بھی کام کا جب تک مجھے جب تک میں یسو مسیح کے پاس نہیں آیا تھا جب تک خداون یسو مسیح نے مجھے چن نہیں لیا مجھ پر ظاہر نہیں ہوئے میرے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں تھا میرے اندر کسی بھی بات کا کانفیڈنس نہیں تھا یقین کریں لیکن اب میرے اندر کانفیڈنس ہے کیونکہ میرا کانفیڈنس خداونجی سمسی ہے میری دلیری خداونجی سمسی ہے میری فتحمندی خداونجی سمسی ہے کانفیڈنس رکھیں اپنے اندر بہت سے لوگ ناکام ہیں کیونکہ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے یہ صلیبی کلمہ جو ہے جو صلیب پر یہ سمسی نے کہا یہ ایک پکار ہے یہ فتحمندی کی پکار ہے بڑی آواز سے ہماری آوازیں بند رہتی ہیں ہم کہیں موہ نہیں کھولتے ہم خدا کی تاریخ بھی نہیں کر پاتے ہم خدا کے نام کو جلال ہی نہیں دیتے کئی بار ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ایک بہن نے بیمار تھی بڑے اس کے بدن میں رسولیاں تھی کچھ دعا کی انسٹینٹلی خداونجی سمسی نے اس کی رسولیاں غائب کر دیں تو جو اس کے گھر کے لوگ تھے ان کو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی گوائی دینے لیتا انہوں نے کہا جی گوائی کی بات نہیں یہ تو مطلب اتنی زیادہ نہیں تھی گوائی یعنی جب بنتی جب اتنی ساری ہوں رسولی ہے خدا کے نام کو جلال نہیں دیتے کونفیڈنس نہیں ہے کہ خدا نے شفا دی ہے کیا اپنے آپ سے ہو گیا کیا کوئی خود سے موجزہ ہو سکتا اپنے آپ سے کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے ایک نظریہ دنیا کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ایکسیڈینٹلی بنی ہے تو ایک سائنس دان تھا اس نے اس سائنس دان کو کہا اس نے کہا اس نے نیا گھر بنایا اس نے اس کو بلایا اور اس نے کہا آؤ میرا گھر دیکھو اس نے کہا اوہ یہ کب بنایا اس نے کہا میں نے تو نہیں بنایا یہ ایکسیڈینٹلی چانک سے بن گیا تو میں جب میں یہاں پر آیا ہوں میں تو وہ سامنے ٹینٹ میں رہتا تھا تو میں ایک دن اٹھا تو بناوا تھا یہ رات و رات بن گیا وہ کہنے لگا یہ بن ہی نہیں سکتا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا میں تو یہ ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں اس نے کہا اچھا اگر یہ اتنا سا گھر نہیں بن سکتا پانچ مر لے کا تو اتنی بڑی کائنات خود سے بن سکتی ہے اس کو بنانے والا یہ سمسی ہے اور اس یہ سمسی میں آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کانفیڈنس رکھیں آپ جہاں کہیں جاتے ہیں آپ کانفیڈنس کے ساتھ جائیں کہ یہ سمسی آپ کے ساتھ ہے اور یہ سمسی آپ کو کامیم بکشے گا جب آپ دعا کر لیتے ہیں اپنے اندر تسلی رکھیں کانفیڈنس رکھیں اتمنان رکھیں کہ میں نے دعا کر لی ہے میں نے یہ سمسی کو کہہ دیا ہے میں نے بتایا کہ وہ یہ سایہ بھائی کی جو بچی ہے انایا شاید کوئی یہاں پہ نہیں آج وہ اتنا میری دعا پہ بلیف کرتی ہے کہ ایک دن اس کو بخار چڑھ گیا تو اس نے کہا امی ماما جی میں صبح چھٹی کر لوں گی اس نے کہا بیٹا آپ نہ جانا اس نے چلو میں جسٹن بھائی سے دعا کراتی ہوں پاسٹر جسٹن کو فون کرتے ہیں کہہ رہی نہیں ماما میں نے دعا نہیں کرانی میں نے سمس چھٹی کر لی ہے آپ سمجھ گئے میری بات کو اس نے کہا اگر دعا ہو گئی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی اور میری چھٹی کینسل ہو جائے گی تو کہنے لگی اس نے مجھے فون نہیں کرنے دیا اپنے سرینے رکھ کے سوئیے اور جب وہ اگلے دن میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اتنا کانفیڈنس اتنا ایمان رکھتی ہے کانفیڈنس رکھیں خدا آپ کی زورتیں پوری کرے گا کانفیڈنس رکھیں خدا آپ کو ازمائشوں سے بچائے گا کانفیڈنس رکھیں خدا مسائد میں آپ کے ساتھ رہے گا کانفیڈنس رکھیں جب آپ زمینی سفر پورا کریں گے تو اپنے باپ کے پاس جائیں گے ہالیلویہ آپ اسمان پہ اس گھر کو حاصل کریں گے جو اس نے ہمارے لئے تیار کیا ہے سٹیفنس جو ہے جب سٹیفنس چلو بجان لو کسی نے تو خیال آیا ہے کسی نے تو تاڑی رہنے میں کیتی ہے کہ خدا دے نانو جرال دے لو تھوڑا جا کانفیڈنس رکھیں سٹیفنس جب مرنے لگا تو اس نے کہا اے خدا یہ گناہ ان کے ذمینہ لگانا اور اس نے کہا میں اسمان کو کھلا ور دیکھتا ہوں اور میں تخت کے پاس خدا ونیسو مسیح کو مسیحہ کو کھڑے ور دیکھتا ہوں ہالیلویہ کانفیڈنس رکھیں آج میں آپ کو یہ بات اور یہ تھوڑ دے کر بھیج رہا ہوں آپ کانفیڈنس رکھیں اور یہ بات اسمسی نے اعلان کیا اور شیطان کو بتایا اور کائنات کو بتایا اور کوئی شخص ایسا مرتے ہوئے کہتا ہی نہیں سوائے ان امانداروں کے بہت کم ریکارڈڈ باتیں ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ٹیل آزبن جب اس دنیا سے گیا اس نے اپنے بچوں کو بلایا سیٹیڈے کا دن تھا اس نے بارہ ایک بجے بچوں کو کال کر دی اس نے کہا بھی میرا ٹائم آگئے جانے کا جلدی میرے پاس آجو سار اس کے پاس آگئے اس نے کہا بیٹا اپنی خدمت کو جائی رکھنا اور انجیل کا پیغام روکنا مت خداون میں آپ بڑھتے رہو دعائیں دی ان کو ساری باتیں سمجھائیں ان کو اور اس نے کہا میں نے اپنی امان کی پوری کچھتی لڑ لی ہے میرا کام پورا ہو گیا ہے اور اس نے کہا فادر تیک می ہوم یہ کانفیڈنس بلی گرہم کے اندر بھی تھا آپ کو پتا ہے جب اس کا جستی خاکی لے کر جا رہے تھے اور جستی خاکی کو لے کر جب وہ آگے پچھے سکوٹ گاڑییں کر رہے تھیں اس کو انگینت بلیک گاڑییں تھیں وہ بلٹ پروف جا رہے تھیں اور سارجنٹ کتنے سو سارجنٹ آگے پیچھے تھے اور ہر ایک چوک میں پولیس والے کھڑے تھے اور اس کو سلوٹ کرتے تھے تو انہوں نے اس نے اس کا اکلام چلائے ہوا تھا جو اس کا میسیج چل رہا تھا بلی گرہم جب بول رہا تھا کہ جب یہ تم خبر سنوگے کہ بلی گرہم مر گیا ہے تو تم بالکل گھبرانا جانا اسی لمحے میں یہ سمسی کی بادشاہ میں موجود ہوں گا حالیلویہ یہ کانفیڈنس اماندار کے پاس ہوتا ہے یہ کانفیڈنس اسی کے پاس ہوتا ہے جس کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور یہ اس میں ہم ایک بات اور سوچتے ہیں کہ ریلیشنشپ کی بات ہے ہمیں پتا کہ ہمارا آدھا ریلیشنشٹان سے اور آدھا خدا سے اس لئے ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ہی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کردے جانا دے چانے میرے تاؤ جی جب ان کی دیکھ ہونے لگی تو انہوں نے مجھے اٹھا لیا صبح صبح تو میں نے ان سے کہا تاؤ جی اگر خداون آپ کو بلا لے اپنے پاس کیا آپ خدا کے پاس جانا چاہتے ہیں خدا کی بادشاہی میں جائیں گے انہوں نے کہا جانا تو میں بادشاہی میں ہی چاہتا ہوں لیکن میں بہت گناہگار آدمی ہوں یعنی کہ ان کے پاس confidence نہیں تھا میں نے کہا ابھی آپ اگر دعا کریں میرے صاحب تو آپ اسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے میں نے ان کو confidence ان کا بحال کیا میں نے کہا آپ دعا کریں انہوں دعا کی میں نے کہا توبہ کریں انہوں توبہ کی انہوں نے کہا یسی مسیح میں تو تمام زندگی خداون مجھے سنبھالے رہا اور خداون میرے گناہوں اور آنسوں سے زاروں کتار وہ رونے لگے اور انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد ہم ان کو ہسپٹل لے گئے اور اس دن صبح دس بجے وہ اپنے اسمانی باپ کے پاس واپس چلے گئے حالیلویہ میرے پیارے دوستو confidence اس کلمے میں ہم سیکھتے ہیں relation ہم سیکھتے ہیں اس نے کہا میں اپنی روت تیرے ہاتھوں میں سونکتا ہوں کس کے ہاتھوں میں سونکتا ہوں باپ کے ہاتھوں حالیلویہ جس کے آپ کا relation جس کے ساتھ ہوگا آپ کو پتا ہو کہ میں وہیں پر جاؤں گا آمین اور اس کلمے میں ہم ایک فتح مندی کا نعرہ دیکھتے ہیں آپ جب تک زندہ ہیں آپ فتح مندی کے نعرے ماریں جہاں آپ پھوس ہوں گے اپنا موہ نیچے لٹکا لیں گے اور ابلیس پھوس ہو جائے گا کہہ گا اس کو میں نے فیل کر دیا ہے ابلیس کو کہیں اگر آپ کے حالات آپ کے خلاف جا رہے ہیں اگر آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی لائف میں کام نہیں ہو رہا آپ کی دعاوں کا جواب نہیں مل رہا آپ شکوہ داری کرتے رہیں تاکہ ابلیس شرمندہ ہوتا رہے آمین ریلیشنشپ اپنا ریلیشن مضبوط کریں خدا ان کے ساتھ ہر روز دعا کریں کامیاب پتہ مند زندگی گزاریں یسو مسیح کے نام کی گواہی دیتے ہوئے حالیلویہ اور کانپیٹنس رکھیں کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے یسو مسیح آپ کے ساتھ ہوگا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا حالیلویہ اور یہ کہہ کر اس نے دم دے دیا اور جیسے ہی خدا انجیس مسیح نے اپنی جان دی ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور لکھا ہے کبریں کھل گئیں چٹانیں تڑک گئیں اور بہت سے مقدسین جو سو گئے تھے وہ اٹھ کڑ ہوئے اور شہر میں ایک دنیا دیکھا یہ کلمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے حالیلویہ پریز دا لڑ یسو مسیح نے اس نے کہا تھا آج ہی تمہیں صدفردوس میں ہوگا ہم نے سیکھا نا کانپیٹنس تھا اس کو اس کو پتا تھا پورا اختیار تھا اس کو کانپیٹنس اختیار حالیلویہ ریلیشنشپ ہو کامیابی فتح مندی کتنی باتیں ہیں جس کو آپ میس کر دیتے ہیں میری دعا ہے کہ آپ کامیاب مسیح زندگی گزاریں آپ فتح مندی کنارے ماریں اور جب آپ زمینی سفر پورا کریں آپ ایمان رکھیں آپ کانپیٹنس رکھیں کہ آپ بھی جیسے خداون یسو مسیح اپنے باپ کے پاس گیا اس نے ہمارے جگہ تیار کر رکھی ہے جب ہمارا سفر پورا ہوگا میری دعا ہے کہ آپ اور میں ہم سب عسمان کی بادشای میں شریک ہوں خداوند آپ کو برکت دے موسیقی